موسیقی یہ پڑھو یہ پڑھائی کا وقت ہے تو جس چیز کی آپ اس کو تاقید کریں گے پابند کریں گے اس کو اس چیز سے تھوڑی سی چڑھ ہو جائے گی اور کھلونوں کی طرف چونکہ ہم منا کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کا تجسس ہے وہ بڑھے جاتا ہے تو اس لیے کھلونوں کی طرف زیادہ راگب ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کی پڑھائی کی طرف ان کو راگب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو تاقید کرنے کی بجائے موٹیویشن دینا چاہیے that is a reason آپ اچھے سکولوں میں چلے جائیں یا پڑھے لکھے معاول میں یا ماں باپ سیولائی سے ہوتے ہیں وہاں پر بچے جو ہوتے ہیں they feed more happiness in academics, in studies sometimes even more than sports آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے دہی لاکھوں میں بچوں کو جب سکول میں چھٹی ہوتی ہے تو وہ دھمار ڈالتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ دو دن کی چھٹیاں ہو گئی اور چھٹی بس بہت مذہ کی چیز ہے لیکن وہ سکول جو بڑے innovative ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ کچھ activities ہوتی ہیں ان سکولوں کے بچوں کو جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ بور ہو جاتے ہیں they actually feel sad کہ میں چھٹی کیوں ہی ہے تو ساری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے تو اس لیے آپ نے اگر بچوں کو پڑھانا ہے آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آپ کے بچے جو ہیں وہ راغبوں پڑھائی کی طرف تو ان کو فورس نہ کریں انہیں آپ موٹیویٹ کریں اور کچھ attractions ہوتی ہیں کتابوں سے لے کے bedroom سے لے کے اور باقی جو چیزیں ہیں جیومیٹری باکس ہو گیا پنز ہو گئے مارکرز ہو گئے بورڈز ہو گئے تو یہ ساری چیزیں میٹے کرتی ہیں میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں میری پرسنل فیملی کی میں ایسا نانا میرا جو کارڈ ہوتا ہے ای ٹی ایم کارڈ وہ میں اپنے جو گرینڈ چھڑڈن ہوتے ہیں ان کو باری باری دیتا ہوں کہ بھائی today is your day تو اس کارڈ سے جو جو آپ نے خرید دینا ہے اس مہینے you can buy تو میری جو سب سے بڑی گرینڈ ڈوٹر ہے وہ جو کارڈ اس کو بلتا ہے تو بعد میں مجھے آتا ہے میسیج یا الیرٹ آتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک کتابوں کی دکان کا بلتا ہے so she would never go and spend money on toys and she has built a very good library although she is in class 7th تو اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ interested ہے پڑھنے کے اندر ہم نے اس کو چڑ نہیں یا اس کی امی نے اس کو چڑ نہیں دلوائی تو اس کو تو اسی طرح آپ ضرور کھلائیں ضرور لیکن بچہ جو ہے تھا اسے سختی نہ کریں آپ بچے کو قائل نہ کریں بچے کو مائل کریں یعنی سی make them feel comfortable اور یہی چیز ہر جگہ پہ کام آتی ہے آپ دوسری مثال پہ دے دیتا ہوں چھوٹے بچوں کو آپ زبردستی کھلا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تم نے فلانی جی یہ دودھ پیو یہ کیلہ کھو بیتالیاں بجاتے ہیں وہ مو پھیر رہا ہوتا ہے اپنا بکہ اس کو کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے ہمارے برین کی اندر بھوک کا سینٹر بنا ہوا ہے اس کو بھوک لگے گی وہ خود مانگے گا جب خود مانگے گا تو برین اس کا زیادہ ایکٹیو ہوگا اس کی development اچھی ہوگی اور اسی طرح آپ دیکھ لیں جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتا ان کو کبھی بھوک کا ایشو نہیں ہے انہیں جو دو وہ کھا دیتے ہیں تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو مہم آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی